راکھی ساوند اور عدیل کے شادی میں بڑا بکھیڑا ہونے والا ہے سارے مسلمانوں کو کڑ گرے میں کھڑا کیا جائے گا عدیل اور راکھی ساوند کے نکاح کو لے کر کئی خبریں سوشل میڈیا پر بجلی کی رفتار سے دوڑ رہی ہے حالانکہ اس شادی کی اور عدیل کے انکار کرنے کی وجہ ابھی راکھی ساوند کو بھی پتا نہیں لیکن گودی میڈیا اور گوبرے لوگ کو پتا چل گئی ہے ان دونوں کے نکاح کو ایمانداری سے اسلام کی نظریہ سے دیکھا جائے تو اسلام سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں پھر بھی گودی میڈیا اور اسلامفوبیا کی بیماری میں مقتلہ لوگ اسے لو جہاد کا مدہ بنائیں گے اور دیکھتے رہیے عدل سے بدلہ لینے کے لیے اسلام اور مسلمانوں کی سوگوشیت، ہتیشی، راکھی ساوند بھی کمر کس کر یہی مدہ اچھا لے گی میاں عدل خان اس بار برے فنسے ہیں اب خدا ہی ان کا مالک ہے عدل نے صاف کہا ہے کہ نکاح نامہ اور ویڈیو سب فرضی ہے پبلیسٹی اسٹنٹ کے لیے عدل نے راکھی ساوند کے ساتھ یہ کارنامہ کیا تھا لیکن اب وہاں بڑے جھنجھٹ میں فنس گیا ہے عدل کے پاس دو آپشن ہیں راکھی کو اپنا لے یا ڈھیر سارے پیسے دے کر اس سے پیچھا چھڑائے راکھی نے بہت دنوں سے کوئی ڈراما نہیں کیا تھا اب اس کے پاس وکٹیم بننے کا پورا موقع ہے اور وہ اس موقع کا ضرور فائدہ اٹھائے گی اب راکھی ساوند لوجہات زبرندھرم پریورتن شادی کے بعد چھوڑ دینے جیسا بکھیڑا کھڑا کرے گی ایک تو عورت اس پر سے ہندو مسلم والا اینگل عدل خان کی تو اچھے سے بینڈ بجے گی راکھی ساوند کا ویوادوں سے پرانا رشتہ ہے یہ سب جانتے ہوئے بھی عدل خان نے نکاح کیا تو اس سے بڑا سہاسی آدمی کوئی نہیں ہے ویسے بے وکوف کہنے میں بھی کوئی دورائے نہیں راکھی ساوند نے بتایا کہ اس نے اپنا دھرم پریورتن کر لیا ہے اور فاتیمہ بن گئی ہے ادھر عدل خان دررانی نے دس دن کا وقت مانگا ہے راکھی ساوند نے کورٹ میریج والی فوٹو لگائی ہے اگر عدل نے سچ میں اس سے نکاح کیا ہے تو اس کے برے دن شروع ہو چکے ہیں آپ اس نکاح کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ دیکھ رہے SD24